اگلے میں آپ زمانت کرتے ہیں اگلے میں ایف آئی ایر کی بنا پر آپ کا اسی اگزیکٹ کنرول لنس میں نام رکھا جاتا ہے کیا کہیں گے؟ جب میں تحر جو لائی کو یہاں پیش ہوئی تھا تو میرے اوپر فوٹی ٹو ایف آئی آر تھی اور میں نے فوٹی ٹو ایف آئی آر کی اپنے وکیل جو ہیں اسامہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں یہ میرے ساتھ کاؤنسل پیش ہوئے تھا اور میں نے پوری کی پوری فوٹی ٹو ایف آئی آر کی بیل جو ہیں میں جمع کرائی تھی اس کے بعد ایک دن کے لیے میرا نام نکال دیا گیا دوسرے دن پھر مجھے دوبارہ ایک طریقی سیو سمجھے نا بلیک لسٹی کر گیا گیا کہ میں ملک سے باہر نہیں جا سکتی اور انہیں خوفیاں میرے اوپر اور چار ایف آئی آر کر دی میں نے جج ساب کو یہی کہا ہے کہ میں ایکس منسٹر ہوں میں سیکنڈ ٹائم الیکٹر ہوں میں پارلیمانی لیڈر ہوں میں نے اپنا ملک چھوڑ کے کہاں جانا ہے اگر میں آپ پاکستان کا ایک شہری ہوتا ہے آپ پاکستان کے شہر کے اوپر اس کا آئی ڈی کارڈ ہے پھر اس کے بعد اس کا اپنا پاسپورٹ ہے وہ آگے سے سٹیٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ اگر عمرے پہ بھی جانا چاہتی تھی تو یہ ارپورٹ پہ ہی چلی جاتی جا کے دکھا دی میں نے جج ساب کو فرمایا کہ میرے پاسپورٹ ہی نہیں ہے مجھے پاسپورٹ ہی انہوں نے ڈیپرائیوٹ کیا ہوا ہے مجھے سٹیٹ میرا پاسپورٹ ہی نہیں ایشو کر رہی تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں رپورٹ پہ جا کے کیا کرنے جاؤں گی یہ بلکل لیم ایکس کیوزز ہے ان کے پاس یہ صرف بہانے ہیں یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تشدگرد اندلاتے پھر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں افراد تفریح ہو اور جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی غصہ ہے پی ای میلن کو کوئی غصہ ہے کہ ان کا دل تھنڈا ہو جائے اور یہ جا کے پاس کوئی سزا دے دیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں یا لیڈران ہیں ان کو یہ ایٹی سی کوٹ میں دشدگرد بنا کے جو ہے وہ پیش کرتے رہے لیکن کل جل صاحب نے ان کو ٹائم دیا ٹائم ان کے پاس جواب کوئی نیدہ سیٹ کے پاس کل انہوں نے کل وقت پانگیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ میرا نام ای سی ایل سے نکل جائے گا ای سی ایل سے بھی یا پین ایل سے بھی جس چیز میں بھی انہوں نے ڈالا ہے بھانو تین کے تو کوئی نکل جائے گا امید پر دنیا کا آئی میں دیکھیں ہمارا کام ہے حوصلے کے ساتھ سیاست کرنا اپنے ملک کے اندر کھڑے رہنا اپنے ملک کے آئین کی قانون کی پاسداری کرنا کوٹس کا دروازہ کٹھانا انصاف دیر سے صحیح پر انصاف ملے گا ضرور انسان حق کے لئے آواز بلند کرتا رہے ہیں ہمارا ملک ہم نے یہی پر سیاست کرنی ہے ہم نے کون سے لندن یا دبائی جو ہے وہ پیسے لے کر نوٹوں کے بیگ لے کے جدہ بھاگ جانا ہے ہمارا تو جینا مرنا ملک کے اندر ہیں ڈیڑھ لاک ووڈ لے کر آئیوں پاکستان کے غیور عوام کے ووڈ کی طاقت سے ابھی بھی میں ابھی دوبارہ ایٹی سی کوڈ جا رہی ہوں پھر میرے اپنے انہوں نے سگجانی میں جو ایک اف آئی آر کی طور سنا تھا کچھ کہہ رہے تھے کہ میں نے دستی بم سے پولیس کے اوپر حملہ کیا ہے میں ابھی وہاں پہ اپنی جو ہے وہ اس کے لئے جا رہی ہوں بیل کے لئے جا رہی ہوں تو ہم تو لا آبائیڈنگ سیٹیزن ہیں ہم تو قانون کی پاسطاری کرتے ہیں یہی میرے لیڈر نے مجھے سکھایا ہے یہ تو آپ اس کو کہنا جو دشتگرد ہیں جو آج تک آپ مجھے بتائیں کہ اسیل کا نام پہ آپ نے پچھلے دو سال میں کسی ریپسٹ کا نام سنے کسی ڈرگ ڈیلر کا نام آپ نے سنے کسی دشتگرد کا نام آپ نے سنے کہ پی ملن کی حکومت نے اس کو جو ہے وہ ایسیل پہ یا سٹاپ لسٹ پہ ڈال دیا ہو اگر سٹاپ لسٹ پہ ڈالتے ہیں تو صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈالتے ہیں جن کا جینا مرنا ہی پاکستان کے اندر ہے میرا لیڈر عمران خان ناحق سزا کاٹ کے اس وقت جیل کے اندر کارل کوٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ڈیٹھ سو روپے کے سٹاپ پیپر کے اوپر ملک سے پلیٹرز گرا کے بھاگ چکا ہوتا ہے نہیں گیا نا خیرتمند عزدار ہے بہادر ہے ملک اندر رہ کے مقابلہ کر رہا ہے تو میں اس کی ٹائگریس ہوں میں بھی سترہ کوٹ کا دروازہ کٹ کٹاتے رہوں گی عمرے کے منت مانی ہوئے اللہ تعالی جب بلاو آئے گا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کے کوٹ سے انصاف ہوگا اور میرا نام جب وہ نکال دیا جائے گا مجھے میرا پاسپورٹ بھی ایشو کیا جائے گا اور میں ایک شہر ہوں یہ میرا رائٹ ہے تمام لوگوں کے پاس ان کا آئی ڈی کارڈ بھی ہونا چاہیے کسی کو رائٹ نہیں ہے یہ فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہے کہ آپ میرا پاسپورٹ لے لیں یا آپ میرا آئی ڈی کارڈ لے لیں یہ فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہے وائلیشن اوریر پاکستان میں اس وقت بدترین عمریت پی ایم لینڈ کر رہی ہے اور فنڈیمنٹل رائٹس کو جو ہے وہ کر رہی ہے آئینی ترامیم ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے باقیے راگے لیں اسمبلی بھی اگواہ ہو سکتے ہیں کچھ سینیٹر بھی حکومت سے رابطے میں آئے نہیں ترامیم دوبارہ اگواہ کے پہلے آپ سارے آپ اس وقت ہائی کورٹ میں آپ جتنے بھی الیکٹرونک میڈیا کے ہیں یا آپ سوشل میڈیا کے ہیں یا آپ بھی لاغر ہیں میرے آپ سب سے once and for all ریکویسٹ ہے لیٹس ٹاک آباؤٹ ان کے لیے جو لوگوں کو اگواہ کرتے ہیں پی ایم ایل این کے لیے جو اسیہ پیپلز پارٹی کے لیے جو کالے کانون سازی کر کے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو یا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے اپنے لیے کوئی جو ہے وہ کالے کانون پاس کروانا چاہتی ہے مینڈمنٹ کے صورت میں آئیے اس کے بارے میں بات نہ کریں اگر میرے دس سمیں نہیں ہیں یا میرے پانچ سینیٹر ہیں جو بھی آپ کہیں مجھے بتائیں ایک سیاستدان ہے میرا ڈیرہ ہے میں سیاست کرتی ہوں ڈیرہ غازی خان میں میرا یہ اسلامباد کیپلز میں یا میں پارلیمانی لیڈر ہوں میں اگر اسلامباد نہ ہوں اگر میں ڈیرہ غازی خان نہ جاؤں اپنے ڈیرہ میں چھپ کے کیوں رہوں میں ڈیرہ غازی خان کے بیٹی ہوں میں پاکستان کے بیٹی ہوں اسی طرح ہمارے منیز ایم پی ایز ہیں وہ کتنے دیر چھپ کے رہیں تو اس لئے آج ہم سوال اس پہ نہیں اٹھائیں گے کہ آؤ چھپنے کے مشور دے آج سوال اس کے اوپر اٹھا لیتے ہیں جو اغوا کرتے ہیں جو اب ڈکٹ کرتے ہیں جو کہ لوگوں کی ماں بہنے بیٹیوں کو اغوا کر کے کہتے ہیں کہ اس امینڈمنٹ میں تم ہمارا ساتھ ہو نہیں تو ہم تمہارے خلاف فلانہ کر دیں تو آج ہم آپ کے میڈیا کے توسر سے آج ان کے بارے میں بات کریں ہمارے لوگ پاکستان تحریک انصاف ساتھ جڑے میں عمران خان کے نام پر ووٹ دیں آئیں لیکن میرا آپ سے میڈیا سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کی بہن کو اغوا کر دیا جائے آپ کی بیٹی کو اغوا کر دیا جائے آپ کی والدہ کو اغوا کر دیا جائے آپ کی بیٹی کو اغوا کر کے آپ کی والدہ کو ٹورچر کر کے آپ کی چیخیں سنائی دی جائیں آپ کے خیال میں پھر اس امینیزیا سینیٹر کو کیا کرنا چاہیے اسی لئے یہ تو ان کی حمد ہے کہ وہ جڑے ہیں سو آج ہمیں پی ایم ایلہ اور پی پاس پارٹی کو کوسٹن کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ایسے کانون کالے جو ہے وہ امنیمنٹ کروا رہے ہیں کہ جس کے وجہ سے ان کو امینیزیا سینیٹرز اغوا کرنا پڑے Thank you